دوزار تیس تو پاکستانی ڈراماز کے لیے بہت اچھا گیا ہے جہاں پر ہمیں کچھ بہت رومنٹک ٹائپ ڈرامے دیکھنے کو ملے کچھ ڈراماز ایسے تھے جنہوں نے ریکارڈ بلوشنگ ٹی آر پی حاصل کی اور تین سال کی ٹی آر پی کا ریکارڈ توڑ ڈالا لیکن جو دوزار چوبیس کے ڈراماز ہیں وہ بھی کافی پرومیننٹ لگتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آٹھ ان پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گی جو آتے ہی تباہی بچا دیں گے یہ ڈراماز جو ہیں میں نے ہر چینل کے دو دو سیلیکٹ کیے ہیں مطلب ہمارے چینل چار ہیں اس کے دو دو ڈراماز ہیں اور ٹوٹل آٹ ڈراماز کی لسٹ میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل سیلیبیٹی سکائی پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اور لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کو مل سکے سب سے بہلے بات کرتے ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل کی تو اے آر وائی ڈیجیٹل کا جو پہلا ڈراما ہے وہ ہونے والا ہے رد یہ ڈراما بہت بڑے سکیل پر شوٹ کیا جا رہا ہے ایک دن میں ڈراماز کے آٹھ سے دس سین شوٹ کیے جاتے ہیں البتہ اس ڈرامے کے دن میں صرف تین سے چار سین شوٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ کیمرہ سین میٹو گرافک ورکر لائٹس اور سیٹ اپ کا بہت کیا رکھا جا رہا ہے اس لیے اس ڈراما کو بہت ہی سلو پیس پر بنایا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا جو آؤٹپٹ ہوگا وہ بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے بات کریں ان کی کاسٹ کی تو اس ڈرامے میں ہمیں ہینہ بہاری شہریار منور دانیا انور ارسلان اسیر امان احمد حمزہ ہواجہ اور نادیا فان ممان اجاز دیکھنے کو ملیں گے اس کو احمد بٹی نے ڈریکٹ کیا یہ ڈراما انٹرٹینمنٹ پروڈکشن تلے بن رہا ہے امید ہے یہ دی سپیس تلے بن رہا ہے یہ ڈراما یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل عید کے بعد دیکھنے کو ملے گا اے آر وائی ڈیجیٹل کا جو دوسرا ڈراما میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے تیری میری کھانی اس ڈراما میں فاہد مصطفیٰ جو ہیں تقریباً آٹھ سے دس سال بعد وہ اپنا کم بیک کرنے جا رہے ہیں اس فاہد مصطفیٰ کی جگہ بلال آباس آنے وال سالے تھے لیکن بعد میں کیونکہ اس کا پروڈکشن اس کے اندر یہ ڈراما بن رہا ہے انہوں نے خود اس ڈرامے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا اس ڈراما میں ہمیں فاہد مصطفیٰ حانیہ آمیر اور امان عرفان لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملیں گے اور سپورٹنگ کاس میں ہمیں نائمہ برٹ بشرا انساری جوید دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ڈراما بگ بیڈ انٹر مین پروڈکشن تلے بن رہا ہے اس ڈراما کو بدر محمود نے ڈریکٹ کیا اس بھی بڑے بجٹ پر شوٹ کیا جا رہا ہے اس ڈراما کی شوٹنگ جاری ہے امید کہتے ہیں کہ یہ ڈراما ایت کے بعد اے اروائی ڈیجیٹل پر دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈراماز کی بات کرتے ہیں تو گرین کا جو میں نے پہلا ڈراما سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جنٹل مین جنٹل مین کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس ڈراما کی پروڈکشن کا کام جاری ہے اس کی ایڈٹنگ ہو رہی ہے امید ہے کہ یہ ڈراما ہم ہمیں کم از کم اپریل میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ابھی اس کی پروڈکشن پوسٹ پر کافی ٹائم لگے گا بات کریں ان کی لیڈ کاسٹ کی تو اس میں ہمائیو سید یمنا زیدی ادنان صدیقی احمد علی برت حالی دنم اور عثمان بھی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اس ڈراما کو حلیل اور رحمان نے لکھا اور حاسم حسین نے ڈریکٹ کیا اس کے بعد جو دوسرا ڈراما سلیکٹ کیا ہے وہ ہے گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈراما ہے سرگوشیاں اور اس کی سٹار کاسٹ میں ہمیں عرفان عباس، سادیا خان، مرزا، دنین، زویز شیح اور سبا حمید دیکھنے کو ملیں گے اس ڈراما کی بھی شوٹنگ کا کام تقریباً ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ ڈراما ہمیں گرین انٹرٹینمنٹ پر بیس دن کے بعد دیکھنے کو مل جائے گا اس میں عمران باس اور سادیا خان تقریباً اپنا کوئی آٹھ نو سال کے بعد غائب کے بعد پیک کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ ہمیں جیو ٹی وی کے ٹوپ بلسٹر ڈرامے محب سیزن ٹو اور وان میں دیکھنے کو ملے تھے جس کی فور ونگ بہت زیادہ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس ڈراما کو رکھا گیا تو یہ ڈراما جو ہے وہ ایک بلوک بسٹر ڈراما ہو سکتے ہیں اس کے بعد جیو کے ڈراماز کی بات کرتے ہیں تو جیو ٹی وی کا جو پہلا ڈراما سلیکٹ کیا ہے جو ہے تیرے بین کا سیزن ٹو اب اس کی نائن دسمبر کو آناؤنسمنٹ ہوئی اور اس آناؤنسمنٹ میں ایسی ہوئی کہ وہاں جو یومنا کو بلائیا گیا اور ایک ف بھی انہوں نے یہ ڈراما گین کیا ہے اور نہ ہی کہیں سے ان کی اپروچ کیا گیا صرف ابھی اس ڈرامے کی فوٹو شور کر کے ناؤنسمنٹ کی گئی یہ ڈراما رائٹنگ فیس پر ہے اس کی سٹریپ کا کام مکمل کیا جا رہا ہے ابھی تقریباً سن میرے دیل کی شوٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد بھاجر یونا جینٹل مین کی شوٹنگ کرنے کے بعد یومنا اس ڈرامے کو جائن کریں گی عید کے بعد یہ ڈراما پر جائے گا اور ایک لمبے عرصے کے بعد یہ ڈراما ہمیں د ہمیں دوہزار چوبیس کی اینڈ پر یا پھر دوہزار پتیس کے شروع میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جو جیو ٹی وی کا ڈراما ہے وہ ہے سن میرے دل اس کی کاسٹ میں ہمیں بہاج علی، مایا علی، ہیرامانی، اسامہ خان دیکھنے کو ملیں گے اس ڈراما کو حلیل الرحمان صاحب نے لکھنے کے بعد بھاجر میں اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی اور ابھی تک اس کی شوٹنگ جاری ہے تو تقریباً دس دن پہلے اس سیٹ کو جوائن کیا گیا اور ہمیں امید ہے کہ ر کہ یہ دراما بہت بڑا بلوک بسٹر ثابت ہوگا اب بات کرتے ہیں ہم ٹی وی کے ڈراماز کی جس میں جو ہم نے پہلا ڈراماز لکھتیا ہے جو ہے تیری چھاؤں میں جس میں ہمیں دانش تمور دیکھنے کو ملیں گے دانش تمور نے اس دفعہ جو ڈراما سائن کیا ہے اس کے سٹوری واقعی ڈیفرنٹ اور اچھی ہونے والی ہے اس کے سٹار کاسٹ میں ہمیں دانش تمور لائبہ اور ہوریا منصور بلوش بہت سے ایکٹر دیکھنے کو ملیں گے یہ دراماز مومنہ توریت کی پروڈکشن میں بنا ہے اور اس کی شوٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کا یہ دراما ہمیں بہت جل دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ہم ٹی وی کے دوسرے دراماز کی بات کرتے ہیں جو ہے جفا جفا کو میں نے اس لیے سیلیکٹ یہ ہے کہ اس کی سٹوری کاسٹ کیونکہ اس کی سٹوری بہت انٹرسٹی ہونے والی ہے اس میں ہمیں ماورو کین ڈوکٹر کے طور پر دکھائی دیں گی اور ان کا نام زارہ ہوگا اور اس کے علاوہ باقے کاسٹ میں ہمیں سہر خان محید مرزا جویل شیخ انم گوہر اور آسم محمود دیکھنے کو ملیں گے اس دراما کی سٹوری بھی اسلام آباد میں شوٹ کی جا رہی ہے امید کرتے ہیں کہ اچھی سٹوری کے ساتھ یہ دراماز ہمیں ہم ٹی وی پر دیکھنے کو ملیں گے یہ وہ آٹھ دراماز ہیں جو چینل کے میں نے آپ کو دو دو بتائیں ہیں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس چینل کے ڈراماز کے لیے ایکسائٹڈ ہیں یا پھر کس چینل کا کون سا ڈراما سپر ہٹ ہوگا آپ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور کون سا ڈراما آپ دیکھنا پسند کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ سیشن میں اپنی ڈائے کے سہار زور کیجئے گا ملتی ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے اب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ